اس میں خود بخود آجاتی یاد رکھئے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت میں ایک سو باویس میں صحابہ کی جماعت سے کہا جا رہا ہے ہو رہی ہے کہ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے اور پورے کی پورے صحابہ چلے جا رہا ہے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے سنیے سورہ نو آیت میں ایک سو باویس میں اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَا نَفْرٌ مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّحُونَ فِي الدِّينِ اللہ فرما رہا ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لئے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو ان لوگوں کو برے انجام سے دراتے اور اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ کی جماعتیں جو جنگ کے لئے جا رہی تھی ان لوگوں نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو دین کا علم سیکھتے اور جب وہ لوگ جو جنگ کے لئے گئے تھے وہ جنگ وغیرہ سے واپس آتے تو ان کو باز اور نصیحت کرتے تو بیان کیا گیا کہ پورے لوگ مت کرو یہ کام لیکن کچھ لوگ تم میں ہونا چاہیے جو دین کا فقہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں اپنی زندگیاں کھپا دے تاکہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر کچھ کر رہے جنگ کے لئے صحابہ جا رہے تھے واپس آ رہے تھے جس سے ان میں علمی کمزوریاں آتے جا رہی تھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور علم سیکھتے رہے تاکہ آنے والوں کی پھر اصلاح کر رہے جو جا کر آ رہے اللہ کر رہے ایک ہر گروہ میں سے ہر تکڑی میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں رک گئے پیچھے جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ وہ لوگ جو گئے تھے جب جا کر آئے تو ان کو بتائے دین کا علم ایسے تو سب کو حاصل کرنا ہے بنیاد علم تو سب کے لئے ضروری ہے توحید کا علم شرک کا علم اس کے بعد نماز کا علم نماز سے مطالع جتنے چیزیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگتی ہے وضو غسل وغیرہ اس کا علم زکاة کا علم حج کا علم روزے کا علم کس سے توٹتا ہے کب باقیت ہے پیچیدہ مسائل سائنس اور ہلتھ کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی کے مسائل آ رہے دیگر اور مسائل جو بہت پیچیدہ ہوتے علماء کی ایک جماعت ہمیشہ اس کو مانیٹر کرتی رہے اور لوگوں کو اس کے سلوشن بنیادی علم تو سب کو لیکن مخصوص علم کے لئے دین کا فق حاصل کرنے کیوں کچھ لوگ نہیں رک گئے ونہ صحابہ میں تو سب کو علم کا توحید کا سب کو علم کا نماز ہو دے کا کیوں نہیں اور لوگ رکے جو جانے سمجھے اور لوگوں میں معاشرے میں کیا برائیاں آ رہی ہیں سائنس ٹیکنالوجی معاشرہ کہاں جا رہا ہے جانے اور آنے والے مسائل کو دین سے جوڑ کر لوگوں کو بتائیں کیوں نہیں ایسے لوگ رکے جو دین کا فقہ حاصل ٹیک ہے تو یہاں اسی چیز کا حکم دیا گیا آج میں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرلا